موسیقی استعمال کیا جاتا ہے اس روز سے غوث صاحب کو سب صوف کے نام سے پکانے لگے اور ان کے بعد ان جیسے لوگ جو نہ تو مذب دیکھتے ہیں نہ پاند دیکھتے ہیں نہ رنگ دیکھتے ہیں نہ روپ دیکھتے ہیں صرف اللہ کے بندوں کی ضرورت دیکھتے ہیں صوفی کہنا ہے اور اس عالق کے سب سے بڑے صوفی سجارت عالم حضور محمد مصطفی صدی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں یا ہیوانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئی ہر چیز کے لیے رحمت صرف تشریف دائیں وہی بھرتے ہیں جو لیا سب کی وہ سمجھتے ہیں جو لیا سب کی صرف اللہ علیہ وسلم انسانوں کی نہیں ہر جانوں کی بولیاں سمجھتے ہیں خواجہ فالگان حضرت خواجہ مویندین حسن سنجلی اجنری رحمت اللہ علیہ وہ لوگ غریب نواز کے نام سے چاہتے ہیں فارسی زبان میں غریب کا مطلب مسکین کا تو ہے ہی مسافر کو بھی کہتے ہیں اور جو بھی علمیت جاتا ہے چاہے جس مذہب کا ہو رنگ کا ہو علاقے کا ہو مالدار ہو یا مسکین ہو جب خواجہ کے در پر جاتا ہے تو غریب ہوتا ہے اور صرف اس کی ضرورت دیکھی جاتی ہے اور وہ نواز دیا جاتا ہے وہ لوگ خواجہ تک نہ پہنچ سکے جور سے یاد کیا ان کی بھی مدد فرمائی حضرت فائزہ صاحب اجویری کا کارنامہ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے ظاہری زندگی میں اور اس کے بعد آج تک انگلت لوگوں کی انگلت لوگوں کا ہاتھ تھاما دستگیری فرمائی مدد فرمائی بلکہ انہوں نے اپنے جیسے بے شمار لوگ تیار کیے جو لوگوں کا ہاتھ تھام سکیں دستگیری کر سکیں انہوں نے مدد فرما سکیں انہیں خدا سے جوڑ سکیں اور خود اپنے انسان بھائیوں سے بھی ملا سکیں حضرت فائزہ صاحب کے کردی نشین حضرت فائزہ بودین مختی رکاکی رحمت اللہ نے ہوئے کیونکہ انہوں نے بھی اپنے بیر کے مشن کو جاری رکھا حضرت فائزہ بودین مختی رکاکی رحمت اللہ نے کی جگہ حضرت بابا فرید بنجل شکر بیٹھے وہی حضرت بنجل شکر جن کی بانیاں سکھ گروہ صاحبان نے اپنی مذہبی کتاب گروہ گرنس صاحب میں درش کی اور حضرت بابا فرید نے اپنے جانشین حضرت فائزہ نظام دین مولیہ جیسے بزرگوں کو بنایا اور ان سب بزرگوں کے چراغوں اور دیوں سے جو چراغ اور دیئے روشن ہوئے وہ آج تک روشنی دے رہے ہیں اور امن کا راستہ دکھا رہے ہیں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دنیا کے پاس امن قائم کرنے کیلئے صوفیزم کے سوا کوئی اور دوالی نہیں ہے اسلام ایک انصاف پسند مذہب ہے لیکن صوفیوں نے انصاف سے بھی اوجی باتوں کو پسند کیا ہے یعنی وہ باتیں جن کو سرکار معالم نبی کریم حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تائف اور مکے میں حضور کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا لیکن فتح کے بعد سب کو معاف فرما دیا حضرت خاجہ نظام دین مولیہ حضرت نے فرمایا اگر کوئی تمہارے راستے میں کراٹا رکھ دے اور تم بھی بدے میں یہی کرو تو انصاف کہہ دائے گا مگر خبردار ایسے انصاف سے تو پوری دنیا گرانٹو سے پڑے دائے گی صلحہ خدیبیہ میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے وہ خالقین بہت مجھوڑ تھے لیکن حضور نے صلح کا حد بڑھایا حضرت خاجہ نظام دین مولیہ الحمدلالے میں جو خلافت ناما حضرت شمس الدین یحیہ کو عطا فرمایا اس میں تاقید فرمائیں کہ میں اللہ کے قسم تاقید ہوتا ہوں جس کے قبضے میں میری چاند ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے سب سے قریب ہیں جو لوگوں سے اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے محبت اس کے بندوں سے محبت کے ذریعے کرتے ہیں اس تعلیم کی بھو یہ ہے کہ طالب جب تک روحانیت کا اونچہ داجہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اللہ کی کریشن سے اچھا سلوک نہ کرے یہاں تک کہ ان کا کریشن سے محبت نہ کرتے ہیں سرکارت والم نے سخت ہدایت دی کہ اپنے پڑھوسیوں سے اچھا سلوک کرو تاکہ تاکہ یہ پوش رہیں اور ان کا راضی ہونا نہ کافی ہے ان کا خوش ہونا ضروری ہے اور یہ بتایا کہ گھر کے چاروں طرف کے چالیس گھر پڑھوسی اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا فیر نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری ہمارے پڑھوسیوں کو تکلیف پوچی جائے چاہے اس کا محبت جو پہلی سب سے بڑی مسلم غیر فوجی حجرت ہندوستان میں حضرت فاجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں نے کی اور انہوں نے سنت کے عمل کرنے پر بخوض ہوتی ہے اور ہندوستانی لوگوں کو بہت اہمیتی جس کے ساتھ انہیں رہنا تھا حضرت سوفی حمیتتی ناگواری حضرت فاجہ غریب نواز جنہیں ناگوار بھیجا کے ناگوار میں اکثریت ویجیٹیرین حضرت کی تھی اور حضرت حمیتتی ناگواری نے وہاں جا کر ان سے مل کر یہ اندازہ لگایا کہ ان لوگوں کو کوئی ان کے درمیان بیچ پہ رہے جو گوشت ہو رہا تو ان کو پسند نہیں آئے گی تکلیف ہوگی تو انہوں نے اتوپابندی کی اس کی اپنے آنے والوں کو جنچے پاس ملے جننے والے آئے ان تک کوئی پابندی لگائے کہ مجھ سے جو ملنے آئے گا وہ نہ تو گوشت لے کے آئے گا نہ گوشت کھا کے آئے گا تاکہ کسی علاقے کسی بھی انسان کی دلازاری نہ ہو حضرت فاجہ غریب نواز کی درگاہ میں جو لنگر ہوتا ہے اس میں گوشت دور کی بات ہے لسن اور پیار نہیں ڈالا جاتا تاکہ اسے سب کھا سکیں اور یہ بھی بات بہت دچسپ ہے کہ ہمارے سکرائے والا نبی قریب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد پہ جانے والے لوگوں کے لئے ملنے والے کیلئے پسندی فرمائے کو کچھا لسن اور پیاس کھا کے لئے تاکہ کسی کو اس کی تقریب ہو جبکہ جائز چیزیں لیکن پسندی فرمائے ہیں حضرت خالد عزامدی حضرت علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں نفس اور قلب نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے اور قلب میں بہت نرمی ہوتی ہے محبت اور معافی سے بدا ہوتا ہے جب بھی کسی کی نفس کی طرف سے اگر برائی ملے تو اسے نفس سے جواب نہ دو اپنے قلب سے جواب دو اگر اسے محبت جیت نہ سکے تو بھی گمز گم اس کی دشمنی اور نفرت میں کمیز ضرور ہے جھگڑوں اور فساد کی بڑی وجہ ایک دوسرے سے ناوافیت بھی ہے اس کو تمام سوفیان نے سمجھا اور ایسے طریقے اپنائے جس سے آپس میں میرچوٹ اور قیام کا آدان پردان ہو جانشین حضرت خواجہ نظام الدین والیہ محمد اللہ رحمت اللہ علیہ شنس و علماء حضرت خواجہ حسن نظام الدلالہ نے بھی اپنے پیرانے طریقے کی طرح اس فیل کو بہت اہمیتی اور قرآن مجید کا ہندی نے پہلہ تجھومت دیا تاکہ ہندو بھائیوں کو پتا چل سکے کہ قرآن شریف میں کیا ہے اسی طرح کرشن جی کی لپت ان کی لائف بھی لکھی تاکہ مسلمان بھائیو کوئی پڑا چلے کہ قرآن جی کی حصلی کیا ہے اور حضرت خواجہ حسن نظام الدلالہ دعا پہ ہی اپنی بات ستم کرتا ہوں اے پربھو پرشوتم پرم آدمہ اگر تو نرگن ہے تو ہم سب کو سگن بنا دے نراکار ہے تو ہماری مہم شکلے بھی مٹا دے سگن بن جا سکار ہو جا اور اپنی پرین شکتی کو دنیا میں پکٹ کر ہم کس سے فریاد کریں تیرے سوا کس کو دیکھیں اے مکہ کے سیاہ پوش بکان پر نظر خاص رکھنے والے اے سریع کی صورت کو عزت دینے والے اے حریدوار کے دوارے رہنے والے تجھ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ تو ہی ہے تو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے تو نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا اور جو کچھ بھی ہے کچھ بھی نہیں تو ہی ہے اور بس تو دیکھتا ہے مگر ہم بھی دکھانا چاہتے ہیں تو سنتا ہے مگر ہم بھی سنانا چاہتے ہیں سن اور دیکھ امیدیں ڈوب رہی ہیں ارمان جل رہے ہیں ماتم بڑھتا ہے نوہوں پر شورت مچ رہا ہے یہ ملک ہندوستان اس کو تیری امان فساد و خوریزی پہت و بیماری کاہی و بیکاری سب آفتوں سے جو زمین کی ہوں یا آسمان کی نشرف کی ہوں یا مغرب کی دین کے ہوں یا دنیا کی حفاظت دے حفاظت دے آمین آمین م RED موسیقی 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 موسیقی